موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹی ٹاک ہوں گے آج میں ٹریول کرنے والا ہوں جدہ سے لاہور کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبدست قسم کا یہ ٹریپ ہونے والا ہے میں سوڈی لائن یہاں سے پہلے میں اسے ہیں یو ساوڈی اور ٹاکرہ میں چھہنے گا جدہ میں ائرپورٹ ہے ٹی 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 ٹ ترمیٹ پہ جاؤ گا اور چیک ان کر کے دینہ میں خارج Good ٹلا اسے آپ لوگ میں جھک زنہیں کے سینے ہوئے اسے کے اندرشے ہوجود ہیں لےان اسے کےсте نظروں گے یہ اراپ اور sadly نظر copying اللہ بھی مقصد ہے کہ وہ لوگ جو کافی لوگ ہیں جو جدا شاہد پہلی دفعہ plane میں airplane travel کر رہے ہوتے ہیں عمرے کے لیے آج کے لیے so they must know کہ جدا جو ہے اس کا airport کیسا ہے اس کا architecture کیسا ہے ان آؤ کے راستے کہاں سے ہیں اور یہاں پہ check-in اور package کرانے کا کیا procedure ہے so let's travel to jada airport وہاں سے انشاءاللہ لہور کا سفر شروع کرتے ہیں جی تو گائز میں پہنچ گیا ہوں جدا ائرپورٹ پہ باشنا بہت ہی بیزی ائرپورٹ ہے یہاں کا آپ میرے بیکگراؤن میں دیکھی سکتے ہوگے کسی بسید آئے ہیں یہ سب لوگ ہیں جو عمرے سے زیادہ ہیں بسید مکہ کی مدینہ سے عمرے کی بسید ہیں وہ یہاں پہ مجود ہوتی ہیں so it's a very بیزی ائرپورٹ اندر جا کے دیکھتے ہیں آہ ویسے تو میرا بورڈنگ پاس میں نے چیک ان کیا ہے بورڈنگ پاس میرا جو ہے skype priority کا ہے سو ایم ایکسپیکٹنگ گیا آہ و اینٹرنس کے اوپر جو ہے یہاں پہ آپ کو ٹھولیز مل جینگی اور اپنے لگیج وگر جو ہے آپ ترکھے اور A1 اور A2 سے انٹر ہو جائیں آرائیولز کے لیے ایجلی A1 اور A2 جوز ہوتے ہیں سپیشلی اگر آپ سعودی آئر لائن پر ترائیول کر رہے ہیں B1 اور B2 جو گیٹس ہیں یہ عام طور پر انٹرنیشنل آئر لائنس کے لیے ہوتے ہیں ایرپورٹ کے باہر گیٹ نمبر C1 اور B2 کے درمیان میں ہی یہ زمزم کے لیے جو ہے کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں آپ یہاں پر اپنا پاسپورٹ دکھا کے پر پاسپورٹ 1 بوٹل جو ہے لے سکتے ہیں اور ایٹ ریال کی جو ہے وہ بوٹل ایک ملتی ہے اچھے یہ انٹر ہوتے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہیں بہت بڑی بڑی سکرینز لگی ہوئے ہیں اور اس میں تمام فلائٹس کی انفرمیشن لکھی ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے بیگیج جو ہے وہ بک کروانے ہیں تو آپ کس سائٹ پہ آپ کو جانا گا سو یہاں possible جی اگر تو آپ travel کر رہے ہیں بزنس ک لاس میں یا سکائے پیارٹی کی کسی بھی ڈیل میں تو یو کن اوائیڈ آل تی لائنز جو جو کہ بائن لگی ہوتی ہے بی ون سی ون ا ایک بہن پہ اور مووو تو سکائے پیارٹی تو میں سکائے پیارٹی پہ ہی جا رہا ہوں یہاں پہ تو لائنگ کامی ہے تو گائز چیک ان کر کے اب میں جو ہے یہ اسکلیٹر ڈاؤن ڈی ہے اور یہاں سے جو ہے چلتی ہے ٹرین جو کہ ہمیں دوسرے ٹرمینل پہ لے کے جاتی ہے کیونکہ یہ جو چیک انز ہوتے ہیں یہاں یہ بیسیکلی فرس ٹرمینل ہے جہاں پہ ڈومیسٹک ڈپارچز آتا ہوتے ہیں تو یہاں سے ٹرین لے کے دوسرے ٹرمینل کی طرف چلیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ وہ سارا انٹرنیشنل ڈپارچر ہے وہاں سے اپنے گیٹ کی طرف جو ہے موک کریں گے جنلی یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے اندر جو ہے ٹرین آ ہی جاتی ہے اور بلکل ڈور کے اوپر جو ہے ویٹ کریں گے جی اب ٹرین کا یہاں پہ دو اپشن ہے یہاں تو ٹرین بھی لے سکتے ہیں آنے اور بہتر ویٹ پہ کیا جا سکتے ہیں ٹرین کو ٹرین مینٹی رہی ہوا کی ہے یہاں سے یہاں سے جو ہے پیس پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے جتا ہے کوٹ کا فورٹ پورٹ اور یہاں پہ بہت ساری ورائٹی کے کھانے محجب ہیں name it you have it تو کافی ریشنٹس ہیں اس کے علاوہ چوکلٹس ہیں کیپ شاپس ہیں سو لیٹس وزیٹ اٹھ اور دیکھتے ہیں ویڈیس اوپشنز جو اس ائرپورٹ پر موجود ہیں پرفیوم کی پرائیسز یہاں پر مجھے کافی ریزنبل لگئے جدہ سیٹی سے زیادہ بہتر ائرپورٹ کے اوپر یہاں ڈیوٹی پر پر پرائیسز ہیں بہت سی اوپشنز آپ کو ہندرڈ ریال سے کم ہیں کافی پرمید سے پرپیومی ایرپورٹ اصلاح سکتا ہے بست دے ہیں سکتا ہے دستان بیسان ملتان ملتان سکتا ملتان الملتان البیگ سب سے لذیذ چیز ہے یہاں کی لیکن جتنی لمبی کیوں ہے میرا تو یہ سٹیمنہ نہیں ہے باقی دو آپشن جائی ہیں کہ یہ دومنوز دیا جائے یا پھر مگنونز دیا جائے I would prefer کہ آج دومنوز کھاتے ہیں چلے آئے ہیں اور جہاں کہ دومنوز کا منیو چیک کرتے ہیں سنگل پرسن کے لیے کیا آپشن ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں موسیقی 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 اجوہ سکری اور تینچار قسم کی جو ہے یہاں پہ ورائٹی کی کجور جو ہے وہ آوائیلیبل ہیں اور اس والے شاپ پہ پیسز بھی کچھ ریزنیبل ہیں انفیکٹ 25% آف بھی چل رہا ہے کئی پیکنگز کے اوپر جی تو بھائیز میں اب ڈیوٹی فری سے اپنے گیٹ کی طرف بوف کروں گا گیٹ نمبر 42 ایک دو چوکریٹس کی بڑی زبتہ شاپس ہیں اور وہ بھی دارہ وزیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھی چوکریٹس بغیرہ لیتے ہیں بچوں بغیرہ کیلئے گیٹ نمبر 25 کے پاس دو چوکریٹس ہیں بلکل آپ کہہ لیں کہ بھری نہیں ہے چوکریٹس کے چوکریٹس کا کونسا برینڈ ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے ہنڈرز وارائٹی چوکریٹس رہے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اینیون ارلنگ کی رہا ہے کہ چوکریٹس لیں تو یہاں پر مجود ہیں اس پر کا نام اس شاپ کا نام ہے اسی شاپ کی دیتے ہیں اور آپ کو ہر قسم کی یونیک قسم کی کیلیگرافی ہوئی بھی مل جائیں گی اور بہت ہی پیاری گریونگ جو ہی بھی ہے ووڈ ورک ہوا ہے اور ماشاءاللہ قرآن مجید لکھا ہے اس سو ونڈر فول 3,000 ریال میں اس کی پرائیس ہے but it's one of the best decoration shop اور یونیک آئٹمز جو ہیں آپ کو اس shop پر مل جائیں گے there are key rings اور mostly جو ہے وہ تھوڑے ریلیجیس قسم کی چیزیں ہیں یا کلچرل قسم کی gift shop ہے چدہ ائرپورٹ پہ اور زبردست قسم کی 50% offers جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت اور just check out the thickness کہ آپ اس مسلحے کی thickness کتنی زبردست ہے اور مسلحے بھی یہاں پہ پڑے میں ہیں سو وہ سب لوگ جو مکہ میں یا مدینہ میں شاپنگ نہیں کر پاتے they still have a chance کہ وہ یہاں لوگ ائرپورٹ سے بائے کر سکتے ہیں but the prices are a bit higher یعنی تقیبہ 99 ریال کا مسلحہ ملتا ہے but it's a different it worth it اور یہ والیو جی's 170 کے ہیں یعنی have a look اور کتنا ہی خوبصورت مسلحہ ہے it's for 179 ریال لیکن بہرحال it worth it بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اور یہ خشبو بغیرہ کے لیے اس کے اندر کول اور اود ڈال کے پورے گھر میں اس کی خشبو آتی ہے یہ کچھ کوا بغیرہ اس کا ڈیکوریشن پیسیز ہیں ائرپورٹ پہ جو سب سے زبردست چیزوں میں سے ایک چیز وہ یہ ٹرابلیٹرز ہیں کیونکہ اتنا بڑا ائرپورٹ ہے کوئی بھی یار ایک نارمل انسان چل چل کے تھکی جاتا ہے so you can just stand on it اور یہ خود ہی یہ ٹرابلیٹرز جہاں وہ چلتے ہیں یار صبح آفیس کی ڈیوٹی بھی تھی کام بھی تھا اور اس کے بعد آب ائرپورٹ پہ اچھی خاصی واک بھی ہو گئی ہے ریل ڈائیٹ اور بیزی ڈیز ہیں اور کچھ مجھے کام بھی آفیس کا کرنا ہے دیورنہ فلائٹ so this coffee is very important جہاز میں اگر جاکنا ہے تو I have to take this one اچھے ان کی کوفی باقی بہت مزیدار ہے اور اور اس کی جو خاص پہ جو کافی کا اپنا کڑوا سا تیسٹ ہوتا ہے I can feel it میں اس آئیس لیٹے کے اندر وہ تیسٹ جہاں وہی پیل کر سکتا ہوں so اچھے میں نے اس کو کہا تھا کہ دول شورٹس جہاں ہیں اس میں ہٹ کرے ہیں اس میں ہٹ کرے ہیں اس ریلی گوڈ بہت ہی مزیدار کافی ہے جی تقریباً فلائٹ ٹائپ جہاں وہ بہت چکا ہے باہر بھی شام ہونے کی تیاری ہے ہونے کی تیاری ہے ریزنیر پیسی ہے سوڈی علیہ کی so i really prefer that اور most of the time یہ on time ہی ہوتی ہے this is the second reason کہ میں نے سوڈی علیہ کو پیس کیا ہے چلے آئیں اور چل کے اب اپنی بوڑنگ کرواتے ہیں جہاز میں کافی سردی ہو گئی ہے اسے کی کوئلنگ بہت ہی بہت ہی زبردار سور تیز ہے سو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ مجھے جو ہے ایک بلینکٹ دے دیں اچھا ڈسپائٹ اپ دے فیکٹ کہ میں نے اپنے اپنے پر ایسی جو ہے وہ بند رکھا ہوا ہے لیکن سردی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ٹمبل جو ہے وہ انہوں نے پیٹ نہیں پڑا ہے بھائی پرپیئرڈ آئیں اور خاص تو انہوں پہ سردی خاص تو انہوں پہ بچے وغیرہ اگر ٹریبل کر رہے ہیں تو سعودی علیہ کے ساتھ میرا چپک سپیڑ سو ہے سل ہو جاتا ہے بھائی اندر سے جہاز بچوں کے لیے تو جیکٹس ہو گئی رہا بنا ہی لے کر رہے ہیں ان کی ایک ڈبل شرس تو مست ہے موسیقی یہ ہے کہ آئی لائن شاید وہ بہت آئی لائن ای تنگ میں نے جن میں بھی ٹرائیوال کیا ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی بھی آئر لائن میں سپیس بنائی گئی اور نماز پڑھنے کے لیے اور مست ہے اگر ہے تو آپ کو مجھے پیچھے وہ سپیس میں انشاءاللہ در خون گا اور آپ کو پیچھے وہ سپیس میں انشاءاللہ در خون گا وہتی مزدہار ہے . ای نہیں جو defects وکopf سونگ دیر میں رہتے ہیں فرس کے حصور رمک تھے بہت کچھ پیسکش ہے یہ بہت نماز پیسک کرpelled شنف انشاءاللہ ش لوگ جو موالے کی چونک کو زرابہ بن پاک مناہے ساتھ خون کروہاں بھی چاہوالی ہی لگے اس کے پاسر وہ ٹویٹ بیچ و ears جو کے پاس کافی لائیں بتا حفظ جی تو گائز ہم پہنچے ہیں اور ملکو ٹائم پہ ہم پہنچے ہیں لوجکلی تو میرے بیک کے اوپر سکائر پیورٹی کا ٹیگ لگا ہوا تھا یہ ایک چیز بھی میں نے اب چیک کرنی ہے کہ جس ٹائم یہ بیکس نکالتے ہیں تو پیورٹی بیکس کو پہلے نکال کے پہلے بیشتے ہیں یا جس رینڈم بھائی جس تردیب میں نکال رہے ہیں بس میں کو اندر نوٹ چلا ہوگا تو یہ چیز ہے بھی ضرور ہی چیک کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ پیڈ بیک میں ضرور شیئر کروں گا جی سو گائز سکائر پیورٹی کا فائدہ ہوا ہے میرا سمان شروع میں ہی آگیا پہلے یا دوسرے لوگوں میں میں ہی ہوں ائرپورٹ سے باہر جانے والا فریکر فلائر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانے اور سکائر پیورٹی پہ جائن کرنے کا کافی فائدہ ہے سب سے خوبصورت جو یہاں پہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے ماشاءاللہ گیس کو لینے کتی بڑی بڑی فیملی ہیں اور ای ٹھنگ جس کے لئے لوگ واپس وزٹ کرتے ہیں اپنے ملکوں کو اور یہاں جو ہم نیت اور یہ وہ فیملی سسٹم ہے جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ ضرور بتائیے گا موسیقی